نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لئے تیرہ جون دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کے دیویزن کی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سنرود ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لئے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلے بات کرتے ہیں لاسٹ ایک ایک قویز کی تو لاسٹ دے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا ویچ اسٹیٹ چیف مینسٹر لانچ بیچ ویجل ایپ فور ہولیسٹک مینجمنٹ آف بیچس تو آپ سب ہی نے آنسر گوہ دیا تھا اور گوہ ہی صحیح آنسر ہے گوہ کے جو پرمورت ساونت جی ہیں وہاں کے چیف مینسٹر ان کے دوارہ اس ایپ کو لانچ کیا گیا ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے ویچ نیشن ہیز ایبالیسٹ منڈیٹری ڈیتھ پینلٹی تو جو مرتیو ڈنڈ کا انیوار تھا اس کو سماپت کر دیا گیا ہے کس کنٹری کے دوارہ تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ملیشیا کے دوارہ اپنے یہاں پر جو ڈیتھ پینلٹی منڈیٹری تھی اس کو سماپت کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دوں یہ ساؤت ایشن کا جو ایک دیش ہے اس میں یہ پہلا دیش ایسا بنا ہے جس نے اپنے ہاں پر ڈیتھ پینلٹی کو سماپت کیا ہے یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے ملیشیا کی یہاں بات ہوئی ہے تو ملیشیا کی کیپٹل ہے کولالامپور پرائم منسٹر ہے اسماعیل سابری یاکوب کرنسی ہے رنگٹ انٹرنیشنلی جو کرنٹ افر بنے ہیں ان کی ہم یہاں چرچہ کر لیتے ہیں جیسے چائنہ نے اپنے ایک کریو بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے جس سے کہ وہ اپنے لیے بیلڈ کر سکے اسپیس اسٹیشن جس کا نام تیانگ گونگ رکھا گیا ابانیا نے اپنا نیا پریسیڈنٹ الیکٹ کیا جن کا نام ہے بجرام بیگج یونائیٹڈ نیشن نے اپروف کیا ہے اپروف کے لیے بھیجا ہے ترکی کا نام مطلعہ ترکی لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے یونائیٹڈ نیشن کو کہ ہمارا نام چینج کر دیجئے اپنے ریکارڈ میں کیا رکھ دیجئے ترکیے رکھ دیجئے انسٹرگرام نے ایک alert فیچر launch کیا ہے کس کے لیے جس سے کی بچے جو کھو گئے ہیں ان کو ڈھونڈنے میں مدد کری جا سکے کانیڈا نے ایک نیا law introduce کیا ہے کس کے لیے introduce کیا ہے تو اس لیے introduce کیا ہے کہ جو ہینڈ گن رکھنے والے لوگ ہیں ان کو freeze کیا جا سکے ہینڈ گن لوگ نہ رکھ سکے پہلا monkey pox کا جو ایک case ہے وہ گلف کنٹری میں UAE میں ریپورٹ کیا گیا ہے منسوک منڈاویا جی جو کی ہمارے health minister ہے انہوں نے 75th number کی world health assembly جو کی جنیوہ میں organize کرائی جا رہی ہے وہاں پر participate کیا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے which state government launched YSR یانتر ینتر سیوہ scheme تو ینتر سیوہ scheme YSR سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہا کی scheme ہے تو YSR ینتر سیوہ scheme کس کی scheme ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا آندر پردیش کی جو state government ہے اس کے دوارہ YSR ینتر سیوہ scheme کو launch کیا گیا ہے اس میں کیا ہوگا تو آپ کو بتا دو اس میں state level میں distribute کیے جائیں گے ینتر agriculture field میں جو ینتر use ہوتے ہیں ان کو ملک provide کرائے جائے گا کسانوں کو جیسے کی tractor ہو گئے agriculture field میں use ہوتے ہیں اور بھی کوئی harvesting machine ہو گئی وہ provide کرائی جائے state government کے دوارہ اسی لیے آندر پردیش کے جو chief minister ہے YS جگن مہن ریڈی جی نے YS ینتر سیوہ scheme کو launch کیا ہے جس میں tractor اور دوسرے harvesting کے جو سمان ہے جو ینتر ہے جو machine ہے وہ provide کرائی جائیں گی اس state کے دوارہ آگے بات کریں آندر پردیش کی بات ہوئی ہے تو آندر پردیش کے بارے جان لیتے ہیں آندر پردیش کو اس state کے روپ میں 1956 کو فارم کیا گیا تھا اس کی capital امرавتی ہے district 26 13 پہلے تھے اب اور 13 بنا دیے جگن مہن ریڈی جی کے دوارہ گورنر وش بھوشن حری چندن ہے چیف منسٹر وائی ایس جگن مہن ریڈی ہے جہاں کی assembly میں 175 seats council میں 58 seat یہاں سے آتی نیشنل پارک بات کریں تو پاپی گونڈا نیشنل پارک راجیو گاندھی نیشنل پارک سری بنکٹیش ورا نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہیں اگر آپ میپ پر دیکھیں تو آندر پردیش کاؤسٹل لائن بنانے والا ایک اسٹیٹ ہے اور ساؤت آ آ ایسٹن پارٹ میں جتنے بھی اسٹیٹ ہے ان میں سب سے بڑی کاؤسٹل لائن یہی بناتا ہے آندر پردیش انٹر نیشنل اوڈیسا چھتیز گڑ تیلنگ آنا کرناٹ کا اور تمیل نادو کے ساتھ باؤنڈری کو ٹچ کرتا ہے آگے بات کریں اگر آپ اسٹیٹ جی کے کی ای کے سبھی ٹاپک کور کیے گئے ہیں آنے والا چاہے ریلوے کا اگزام ہو جو ریلوے گروپ ڈی ہے اس کی بات کر رہا ہوں اور بہت سارے ایس 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 پرچیز کر لیں گے تو جتنا آپ پرائیس پی کریں گے اس سے زیادہ آپ کو یہاں پر کنٹنٹ ملے گا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے مطلب منرگا لوگ پال میں کسے اپوائنٹ کیا گیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا منرگا لوگ پال میں ایس 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 اوجھا جی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ایس اوجھا جی جو کی لوگ پال کے روپ میں منرگا میں کام کریں گے منرگا ایک ایسی اسکیم ہے جس کے انترگت جو گاؤں کے لوگ ہیں گاؤں کے جو نواسی ہیں ان کو ایمپلائیمنٹ دینے کی گیرنٹی یہ دیتا ہے اس کے فول فارم ہے مہاتمہ گاندھی نیشنل رولر ایمپلائیمنٹ گیرنٹی اسکیم اس میں انیشیلی اس کو 2005 ایکٹ کے انترگت لانچ کیا گیا لیکن اس اسکیم کو لاغو کیا گیا 2006 میں 2005 میں تو لانچ ہوئی ایکٹ کے انترگت لیکن 2006 میں اس کو جمین پر اتارا گیا آپ کو بتا دوں اس ٹارٹنگ میں اس کا نام تھا نیشنل رولر ایمپلائیمنٹ گیرنٹی ایکٹ لیکن 2009 میں اس کا نام چینج کیا گیا نام رکھا گیا من ریگا مہاتما گاندی اس کے نام کے آگے لگا دیا گیا ٹھیک چلی آگے بات کریں تو ریسنٹلی میں جو بھی ہمارے اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹیڈ کوشن بنے ہے ان کو ریوائز کر لیتے یوکے کی کلچرل پریٹ فارم کے لیے ستیش پائی جی جو کی چیئرمن بنے ہے انٹرنیشنل ایلیمینیم انسٹیوٹ میں سوروپ کمار ساہ جی کو پنجاب انسند بینک کا ہیڈ اپوائنٹ کیا گیا اے منی میں کھلائی جن کو یونین بینک کا ایم ڈی اپوائنٹ کیا گیا زیویر اولیون میٹا کمپنی مطلب فیس بوک کی کمپنی میں نئے چیف آپریٹنگ آفیسر اپوائنٹ ہوئے ہیں ایس ایل تھاؤسین کو ڈی جی بنایا گیا ہے سسستر سیما بل کا راجیس گیرہ جی کو نیشنل انفارمیٹک سینٹر میں ڈی جی کے روپ میں اپوائنٹ کیا گیا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے انکٹاد UNCTAD اس میں اس نے ورڈ انویسٹمنٹ ریپورٹ جاری کی what is rank of انڈیا اس میں بھارت کی رین کی رہی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ورڈ انویسٹمنٹ ریپورٹ میں بھارت کی رین رہی سیون نمبر ون پوزیشن پر یونائٹڈ اسٹیٹ رہا اور یہ ہے کیا تو انکٹاد کی پہلے فل فارم جان لیتے ہیں یونائٹڈ نیشن کونفرنس اون ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے دوارہ بھارت کی رینک سیون رکھی گئی کس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں یاد رکھنا ہے یونائٹڈ نیشن یہاں ٹاپ پوزیشن پر رہا دوسرے پر چائنہ اور تیسرے پر ہانگ کونگ رہا ہے آگے بات کریں تو رینکنگ اور ریپورٹ سے ریلیٹڈ کوشن بنے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے فورپس ریال ٹائم بینینیر لسٹ میں مکیش امبانی بھارت کے رچسٹ پرسن ہے دنیا میں کوئی اور نہیں ایلون مسک ہی ہے ٹھیک ہے یاد رکھ ہے انڈیا خراب پوزیشن پر ہے سب سے خراب پوزیشن پر ہے انوائرمنٹ پرفارمنس ان ٹوینٹی ٹو میں بلومبرگ بلینیرز کی لسٹ جاری ہوئی جس میں مکیش امبانی جی کو رچسٹ پرسن ایشیا کا مانا گیا ٹائمز نے ایشیا یونیورسٹی رینکنگ جاری کی جس میں بھارت کی چار یونیورسٹی کو ٹاپ ہنڈرڈ میں جگہ ملی ہے آر بی آئی نے بینک نوٹ سروے کیا جس میں سو روپے کا نوٹ کی بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں مانگ ہے اور دو ہے ہی اور ساتھ ساتھ یہ ہائیسٹ پیڈ سی ای او بھی ہے و ای 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 سنٹر فور تو بی کو کنٹرول تو WHO نے کس کو کون سی پوس گریجویٹ انسٹیوٹ سینٹر کو تو بی کو کنٹرول کے لیے آوارڈ دیا ہے ری سنٹلی میں WHO نے اسی کے لیے مطلب تو بی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اس ٹیٹ میں جھار خند کو یہ آوارڈ دیا تھا اب پوس گریجویٹ انسٹیوٹ کو یہ آوارڈ ملا ہے کون ہے تو چنڈی گڑھ کا ایک پوس گریجویٹ انسٹیوٹ ہے جس کو تو بی کو کنٹرول کرنے کے لیے WHO کے دوارہ آوارڈ دیا گیا WHO کی بات کی جائے تو ورلڈ ہیلت آرگنائیزیشن اس کی فل فرم ہے ری سورٹ سینٹر آوارڈ دیا گیا آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which اسٹیٹ become the first انڈیان اسٹیٹ to approve policy for ڈرون کے لیے پہلا کون سا اسٹیٹ بنا ہے جس نے پولیسی بنائی ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایسا کرنے والا ہیماشل پردیش پہلا اسٹیٹ بنا ہے جس نے اپنے ہاں پر ڈرون سے related policy کو approve کیا ہے جس سے کی پہاڑی علاقوں میں اگر کچھ سمان پہنچانا ہے میڈیگل سے ریلیٹیڈ ہو گیا کوئی فوڈ سے ریلیٹیڈ ہو گیا تو اس کو آسانی سے ڈرون کے مادیم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے کافی کم سمیں لاغت پر کافی کم سمیں اور کافی کم لاغت پر اسی لیے ہیماشل پردیش نے اپنے ہاں پر ہیماشل پردیش ڈرون policy 2022 کو لانچ کیا ہے یاد رکھ رہا ہے جو ہیماشل پردیش ہے ہیماشل پردیش آگے بات کریں اگلا کوششن ہے یوروپین پارلیمنٹ ووٹ سٹو بین سیل آف نیو پیٹرول این ڈیزل کار ان وچ ایئر تو کس سال سے یوروپین پارلیمنٹ نے ووٹ کر کے بین کر دیا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی کار کو سیل نہیں کریں گے تو کون سے ایئر سے ایسی ووٹ کی گئی ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا 20 35 سے یوروپین یونین میں ووٹ ہوئی کی اب 20 35 سے ہمارے یہاں پر پیٹرول اور ڈیزل کی جو کارے ہیں ان کو ہم بیچیں گے نہیں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے ایسی چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں تو یوروپین پارلیمنٹ کی جو میمبر تھے ان لوگوں نے ووٹ دیا اور اس سے یہ ڈیزل اور پیٹرول کی کاروں کو بیچنے کے لیے بین کر دیا جائے گا یاد رکھے گا یوروپین پارلیمنٹ کا ہیڈ کوٹر فرانس میں ہے یوروپین یونین کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1958 میں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے بیم سٹیک سیلی بریٹس اٹس 25 اینیورسری 25 اینیورسری in ویڈ سٹی تو بیم سٹیک جو کی بیو بنگول کے آس پاس کے سارے دیش ہیں انہوں نے انہوں کا ایک سنگٹھن ہے انہوں نے اپنی یہ پوچھا جا رہا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بیم سٹیک کا ہیڈ کوئیٹر ڈھاکہ میں ہے اور ڈھاکہ میں ہی سیلی بریٹس ہوا تھا 2022 کے لیے جو سمیٹ کرانے کی ذمہ داری ہے ساری بیٹ کو کی ذمہ داری جو لے رکھی ہے وہ کس نے بیم سٹیک بیم سٹیک کے فول فرم پوچھی جاتی ہے بے آف بنگال انیشیٹی فور ملٹی سیکٹر ٹیکنیکل اینڈ ایک نومک کورپوریشن اس کا ہیڈ کوائٹر ہے ڈھاکہ میں ڈھاکہ میں ہی 25 اینیورسری کو سیلی بریٹ کیا گیا ہے ان کی اینیورسری کب پڑتی ہے تو 6 جون 1997 کو اس کو فورم کیا گیا تھا اور 6 جون کو ہی اس کا سیلی بریشن اورگنائز کرایا گیا اور اس میں سبھی دیشوں کے جو ہیڈ ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ اپنے اپنے الگ الگ ہیڈ کو پارٹیسپیٹ کرنے کیلئے بھی جاتا آپ کو بتا دوں جو بیم سٹیک بیم سٹیک کی ٹوٹل سات کنٹری ہیں ان کنٹری وں کے بارے میں اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کرتا ہوں لیکن بیم سٹیک کی بات کی جائے تو بیم سٹیک یہاں پر میں نے لکھ رکھ ہے لیکن میپ سے بتاؤں گا اس کو فارم کیا گیا اور دھاکہ اس میں سیون کنٹری آتی ہیں بیم سٹیک میں بھارت شری لنکا نیپ تین ہو گئی بھوٹان بانگلہ دیش میان مار اور تھائی لین سات کنٹری یہاں پر ہو گئی ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن ہے what is the name of india first covid 19 vaccine for animal تو بھارت کے دوارہ animal آنسر یہاں پر ہو جائے گا کو ویکس اس کا نام ہے جو کی animals کے لیے بھارت کی پہلی covid 19 vaccine ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کو کس کے دوارہ launch کیا گیا تو دماغ میں ہو سکتا ہے ہمارے health minister آنے لگ جائے آیوش minister آنے لگ جائے لیکن نریندر سنگھ طومر جو کی agriculture minister ہے وہ دماغ میں نہیں آئیں گے تو یاد رکھے گا جو animal کی covid 19 vaccine ہے اس کو ہمارے جو اس سمائے پر agriculture minister نریندر سنگھ طومر جی ہے ان کے دوارہ launch کیا گیا ہے جس کا نام NO COVAX ہے اور اس کو launch کس نے کیا ہے مطلب کس organization کے دوارہ launch کیا گیا ICAR National Research Center کے دوارہ اس کو launch کیا گیا ہے آگے بات کریں آج کی quiz کی تو آج کا quiz ہے اونی لیکھارا سوٹر سیٹ ورلڈ ریکارڈ ٹو ون گوڑڈ اٹ پیرا ورلڈ کف ویر دش organized مطلب اس ٹونیمیٹ کو کہا organize کرا گیا تھا اور ان کا جو ورلڈ ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے جس سے آپ کو revise ہو جائے اگر آپ کو یاد نہیں ہے دیکھ